سمالخہ سیل ہسپتال میں ویکسین لگوانے والی لوگوں کی لگتار بڑھ رہی سنکھیا آپ کو بتا دے کہ آج سمالخہ کے سامانے ہسپتال میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے لوگ کا ایک کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ویکسین لگوانے پہنچے ہیں تصویروں کے مادہم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا سے بچنے کے لیے ویکسین لگوانے آئے لوگوں نے نہ تو ماسک پہن رکھا ہے نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ بھیڑ یہاں اکھٹی ہو چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی اوپر چڑھ کر ویکسین لگوانے کے لیے اتارو ہو رہے ہیں وہیں اچ ایم او سنجو انتیل نے خود کھڑے ہو کر پبلی کو سمجھایا کہ آپ سب یہاں پر کرونا کے نیاموں کا پالن کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی دھیان رکھیں وہیں دوسری اور لوگوں نے آروپ لگایا کہ انہیں پہلے کرونا ویکسین لگانے کا میسیج آیا ہوا تھا لیکن کچھ لوگوں نے سفارش کے چلتے پہلے کرونا ویکسین لگوائی ڈاکٹر سنجو انتیل نے بتایا کہ سفارش پرکریہ بلکل ختم ہو چکی ہے اب آن لائن سے ہی سب کو ویکسین لگے گی اس میں جو ہے ہمارے کو کس افتاں پر دوسری بار ڈوٹ ملی ہے جس میں آج دیڑ سو پہلے کھولی گئی دیڑ سو پہلے کھولی گئی تو کسی ٹوٹل دیڑ ہو جائے اور پبلک جانت سے زیادہ ویکسین لگوانا چاہتی ہے لیکن دیڑی اس لیے جانتا ہو گئی ہے میرا انہوں گز پبلک کام جنسی یہ ہے کہ سب ہی ڈسٹینس بنا کر رکھیں باسک لگائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں سر آج تو سوشل ڈسٹینس کا کوئی نام ہی نہیں تھا اسی لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں ایک کنٹینسر میں خود لگا ہوں پبلک کو سمجھانے کے لیے کہ دیڑ سوشل ڈسٹینس رہے گا تو ہم بچے رہے پہلے بولتے تھے سوارے ویکسین لگوانا چاہتی ہے اب اتنا انگامہ رہا ہے پوچھو مت ہم پبلک ویکسین لگوانے کے لیے اسی طرح لگوانے کے لیے بیڑوں مڑ پڑی ہے اور جس سے کہ ہم بھی ٹھوڑے پریشان ہو رہے ہیں ہمارے والینٹیر جو لگے ہوئے ہیں وہ مینیز کرنے پر لگے ہوئے ہیں سمالخہ سے سٹی تہلکہ کے لیے اتنا لال کی ریپورٹ ٹھوڑے پہلے 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 پہلے